مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویس کروانے والے کون لوگ ہیں کھلاڑی سمجھ رہے ہو پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں پاکستان کیوں ہارا ہے یہ ہوا تھا اس نے فیلڈنگ میں تھوڑی سی میں تو پہلی کہہ رہا تھا مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہو گئے اچھا تو اور کون سا تھا شویب ملک شویب اختر سپیڈ اختر نام رکھا ہوا تو لوگوں نے اس کا تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا چھوڑو یار گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھیک دی نکل گئی ٹھیک ہے نہیں نکلی تو ہار گئی کیا ہو گیا اس میں اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو اتنا کیوں اس سے زلط کا میار سمجھ رہے ہو بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے گیند اٹھا کے لائے گا وہ تین ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں اس کا دل چاہے گا ان تین ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھیکوں تو کبھی پھیک دیتا ہے کبھی نہیں پھیکتا پھیک گیا تو ہا 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 ہو تھوڑا تھا اللہ اللہ ہو گیا نہیں پھیک گیا تو چلو ہاں کوئی بات نہیں ختم لیکن ایسا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان پہ کوئی بورڈر پہ جنگ ہو رہی ہو اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی اتنی دلچسپی افا حسبتم بھئی مسجودِ ملائکہ ہے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں اللہ نے کہا اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرٹی کے چھکوں پر کیسا دو دو فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم اور چوکوں اور چھکوں پر جناب ایسے ان کے جذبات کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کوئی بےوش ہو رہا ہے کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے کسی کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سردہ کر آیا ہے تُو نے اس سے زیادہ محذب تو ہم ہیں نصبیحو بحمدی کا ونقدسو لکھ جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری ہم دو سنا کرتے ہیں اس کو بنا دیا تُو نے مسجودِ ملائکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے اس لئے اللہ نے کہا اعلمو ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے تو اس لئے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے ہم کیوں دنیا میں آئے کیوں پیدا ہوئے ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا ان سوالات کی تیاری کے لئے ٹائم نہیں ہے سننے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لئے کہاں سے ٹائم ہوگا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شو بیس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لئے فلم انڈسٹری کو لات مار دی اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے بڑی بڑی قربانیاں ہیں آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں جو ان سے تعلق ہیں ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کیے جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لئے خیرہ سعید انور کو دیکھو کھلاری تھا نا بہت بڑا ایسی توبہ کیے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں اور بھی بہت سے انہیں توبہ کی مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں چلو اچھا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کوئی کتاہی ہے تو اللہ معاف کرے کچھ تو آئے لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاری انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے بولو بھائی توبہ کی ہے تو بس سب کچھ آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو وہ اس امید پر کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقمامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے وہ ٹیم میں سامل ہونے کی کوشش کی اس نوجوان نے بہت محنت کی فوٹبالر تھا وہ تو جو فوٹبال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں کئی سال اس نے فوٹبال میں لگائے ایکسے سائز اور اتنا بہترین فوٹبال کا فوٹبالر بن گیا تھا مگر اس کی سیلیکشن نہیں ہو سکی تو منٹلی کیا ہو گیا سیٹنگ آؤٹ تو اس سے کوئی بولے کہ بھئی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہام ملک میں ویلیو ہے فوٹبال سے اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فوٹبال میں جا رہے تھے نہیں جا سکے تمہارا منٹل تمہاری سیٹنگ آؤٹ تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان کھیل چھوڑنا یا فلم انڈرسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہمارے کرکٹ دیکھنے سے میرے بیان ہوا تو اس پر ایسے ہی کمنٹس آج تھے لوگوں کے کہ ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو اپنا ٹائم کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے کیا ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں آپ کا بہت زیادہ کوئی ویجن بناو کوئی مقصد بناو اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو ہم نے یہ حدف ہے یہاں تک پہنچنا ہے اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لا تو ماردو اس میں ٹرامے فلمے رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے اور اگر کوئی ویجن ہی نہ ہو کوئی مقصد ہی نہ ہو پھر دیکھو بھائی کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائی کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو فلمیں بھی دیکھو بلکہ میں کہتا ہوں پھر گھٹکے بھی کھاؤ اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں میں نہیں پیتا الحمدللہ جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں وہ پھر پیو کیا کرو بھائی پیو پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے سنا ہے تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤنا پھر یہ کیا دیتی تر آدے بٹیر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَشِعُونَ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے احراز کرتے ہیں لغف کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک صاحب کہنے مجھے سب پتا ہے کہ زہیر اپاس نے کتنے چھکے مانے تھے میاں داد نے کتنی سنچرییں بنائی تھی اور پوری پوری ریپورٹیں پرانے پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنی دلچسپی کرکٹ سے جو پوچھو بتائیں گے میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا یہ معلومات سے ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہتے ہیں مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعہ ترشید آئے نا تو میں نے بیان کا میں نے کہا پورا نام ان کا کیا ہے شاہد آفریدی تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمیٹس کیا یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے ایسا گھنہ بن رہا ہے اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہیں واقعی نام معلوم نہیں ہمیں کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے کھیلو آپ میدان میں جا کے کھیلو ایک کھیل ہے ایک جائز تفریح ہے لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دل چسپی لی جا رہی ہے اور سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے پورے پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا ورنہ یہ دل اتنا باولہ ہونے کی ضرورت بولو بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے حلال حرام کی بات نہیں یہ کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو فائدہ نہ دنیا تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں اس سے کیا ہوگا اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی